ہمارے ملک میں خاص طور سے کرنا ٹکاوے جو ہماری بہنیں ہجاب کی روئی لڑ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس میں کامیاب اور کامران کر دے گا جو ہجاب کی روئی کے خونیادی حق ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پٹو سامی ججمنٹ میں کہی دیا کہ کوئی سرکار یہ طے نہیں کر سکتی کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے کیا پہنیں گے کیا کھائیں گے تو بی جی پی کی سرکار کرنا ٹکاو میں رائر ضروری کے ظلم کر رہی ہے سمیدان کے خلاف کام کر رہی ہے بلکہ سمیدان کی آٹکل 15, 19 اور 21 کا گریپ وائیلیشن ہو رہا ہے کہ وہاں کے مہیرہ بچیوں کو اسکول میں اور کالیج میں ہجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے میں بی جی پی کے اس فیصلے کی مضمت کرتا ہوں کنڈن کرتا ہوں جو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں بلکہ پٹو سامی ججمنٹ کے خلاف ہے جو سپریم کورٹ کا نلسہ ججمنٹ ہے اس کے خلاف ہے کامن کارس ججمنٹ کے خلاف ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آج ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھا کہ ہماری ایک پہتزر بیٹی کردہ تکا میں موٹر سیکل پر ہجاب پہنک کر آتی ہے اور موٹر سیکل کو اپنے کالیج میں رکھتی ہے تو جیسا ہی اس کے قریب یہ تمام لوگ آ کر اس کو ڈرانے کے لیے نعرے بارتے ہیں ایک بچی ستیس کا نوجوانوں کا حجوم اس نقا فرقہ پہنے لی بچی کو ڈرانے کے لیے بھجوڑتا ہے میں سلام کرتا ہوں اور اس بیٹی کی بہتری کو میں سلام کرتا ہوں اس بچی کے ماں باپ کو جس نے اس بچی کو اتنا بہتر بنایا یہ آسان کام نہیں تھا اس بچی نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھ کر پکا کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ مزاج پیدا کرنا ہے اگر تم آج چھپ جاؤگے تو ہمیشہ کہیں یہ چھپ جاؤگے یاد رکھو میری بات کو اگر آج تم کھڑے ہو جاؤگے تھوڑی دیر کے لیے تم سے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ دیکھو یہ جو لوگ تم کو ڈرا رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سروں پر جو گالے بادل مندارے یاد رکھو یہ بادل سکیں گے انشاءاللہ اتالا یہ صورت چنکے گا جو تمہارے مستقبل کا صورت ہوگا مگر یاد رکھو دیکھ مانگنے سے بادل نہیں ہٹیں گے دیکھ مانگنے سے بادل نہیں ہٹیں گے لڑیں گے جمہوری طریقے سے تو حق کیا جائے گا اگر تم سمجھو گے کہ غیروں کی جوکٹ پر جا کر دیکھ مانگنے سے کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا اگر تم یہ بتاؤ گے یہ میری طاقت ہے اتنا عوض میرے پاس ہے میں جیت سکتا اور جیتاؤں گا تب جا کر دنیا تمہارا حق دے گی میری اس بات تو زیادہ سنگھ کر لو کہ رونے سے بھی ایک مانگنے سے آپ کو اتناف نہیں ملے گا اس بچی نے آپ کو پیداں دیا اُتر پر دیش کی زندہ کو پیداں دیا اُتر پر دیش کی زندہ کو پیداں دیا اگر حجوم تمہارے سام میں آتا ہے تو آنے دو زیادہ بری ہے تو آنے دو مگر اگر تمہارے دلوں میں توقع ہے اگر تمہارے دلوں میں تنا جائے تو ہزاروں کا جس کر آ جائے اگر کوئی ایک پھنے ہو کر کہے گا اللہ اکلا اس بچی نے وقت دکھایا اس بچی نے وقت دکھایا ہے میں سلام کرتا ہوں اس کے حوصلے کو اللہ اس کے حوصلے کو اور بلند کرے پاپ پیدا کرے کہ اگر کوئی ہمارے کسی بھی مغرب کی یا برادری کی بچی ہو تو بچی پھیر جائے آپ کے یہ ہماری رائی ہے اس رائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے مجھنے کی ضرورت ہے